السلام علیکم ایوروائن ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل ہم زویریہ کا معلوم کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج جی میں اس ٹاپک پر بات کریں کیونکہ بہت رکوائز رہی تھی کہ بھئی ہمارے ساتھ بچے ہیں بچوں کے ساتھ والی ٹپس بتا دیں تو چلیں جی آج آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ کی ٹپس شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں یعنی کہ کون سی ایسی ضروری چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنی ہے تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے چانل کو سبسکرائب کر کے بائل ایکن پریس کر دیجئے گا انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بیوی بیگ لینا ہے جس کے اندر اسپیس زیادہ ہو لائک اس طرح اس کے اندر اسپیس کافی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس طرح بھی پتڑ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اس طرح یعنی کہ اپنے شولڈر پر کیری کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ستھارا سامان ہے وہ آپ کے شولڈر پر رہ جائے گا اور آپ بہت سانی اپنا ہر سامان ڈرگ سکتے ہیں دوسری ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے ایک سے دو سوٹ لازمی ساتھ رکھنے ہیں کیونکہ اگر ان کا ڈائپر لیک ہو جاتا ہے یا اتنے چھوٹے بچے ہیں کے ڈائپر لیک ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت سانی ہوگی اس طرح کہ آپ حرم میں ہیں آپ واشروم لیکی گئے ان کے پجام میں وغیرہ جو بھی چینج کروایا کیونکہ اگر ان کی لیکیز ہوگی تو آپ کو بھی پرابلم ہے اور ساتھ میں حرم میں بھی پرابلم ہوگی تو اس طرح آپ کے لیے یہ مشکل سے آپ بچ جائیں گے کہ آپ دوبارہ ہٹل جائے بچے کو لے کر اور اس کو چینج کروا کر لے کر آئیں تیسری ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ڈائپرز اور پجامے ساتھ ایکسٹرا رکھنے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسٹ جو ہے وہ شرٹ خراب نہیں ہوئی صرف پجامہ خراب ہو گیا تو ایک دو ایکسٹرا پجامے رکھ لیں اور ساتھ میں ڈائپرز ضرور رکھ لیجئے اس کے بعد جی آپ نے ویٹ وائپز ضرور ساتھ رکھنے ہیں وہ آپ کو ہر طرح کام آئیں گے جیسے کہ بچے کا مو ساف کرنے کے لیے بھی کام آ جائیں گے ہو سکتا ہے کوئی فرش پر تھوڑی سی چیزیں وہ پھیلا دیں اس کو بھی ساف کرنے میں کام آ جائیں گے ساتھ میں اگر آپ نے ان کو واشنو وغیرہ لکی گئے ہیں تو ان کو اس طرح بھی آپ بہت اچھے سے کلین کر سکتے ہیں اور یہ ویٹ وائپ سے آپ کافی سارے کام ایک ساتھ نکال سکتے ہیں اس کے بعد جی آپ نے ایک تھرمیس لینا ہے اچھا تھرمیس آپ اتنے سائز کا لے لیں اب آپ کے ساتھ بچوں پر ڈیپرینڈ کرتا ہے زیادہ بچے ہیں تو آپ کو بڑا تھرمیس لینا پڑے کار ایک ہی بچہ ہے تو آپ چھوٹا سا تھرمیس لے لیں اس پر گرم پانی کر کے اپنے ہوتیل سے لے کر آ جائیں تاکہ جب آپ دودھ بنایں تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو کیونکہ یہاں پر بہت یا تو تھنڈا ہوتا ہے یا ایک نورمل ہوتا ہے اگر آپ نورمل پانی میں بناتے ہیں تب تو ٹھیک ہے یہاں پر زمزم کے جو گیلنز رکھے ہوتے ہیں ان میں ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے نورٹ کولڈ تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر اپنے گرم پانی میں بنا ہے تو آپ نے ساتھ لے کر آئے تاکہ آپ کو بار بار ہوتیل نہ جانا پڑے اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیز رکھیں لیکن بہت زیادہ تعداد میں نہ رکھیں آپ اتنا ہی رکھیں جتنا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ زہور میں آئے آپ پتہ ہے آپ نے اپنے اشوہ میں واپس جانا ہے تو زیادہ چیزیں رکھیں اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو تھوڑی کم چیزیں رکھیں اور یہاں پر ایک اور بات بتا دوں اگر آپ کے پاس زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ہو یا بچے ہو چھوٹے تو آپ کو حرم کے اندر یعنی مسجد نبی کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے باہر سہن میں جگہیں ہوتی ہیں کارپٹس پچھے ہوتے ہیں اچھی جگہیں ہوتے ہیں آپ وہیں پہ بیٹھ جائیں اور وہیں پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ آپ جو یہ سفر خوبصورا سفر ہے انجوائے کر سکتے ہیں لیکن ابھی جیسے اس وقت دوپہر اس وقت زہر اور اسر کے بیچ کا ٹائم ہے تو اس وقت مجھے کافی بچے بچے ہیں آپ کو نظر آرہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نماز کے وقت آپ کو نہ آنے دیں لیکن نماز کے بعد وقت میں آپ کو آنے دیں گے تو آپ ٹائے بھی کرتے رہے ساتھ میں جیسے ہی آنے دیں آپ آج ہیں اب جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہوتیل میں اگر آپ ہیں سکے اب آپ اپنے کیا سوچا کہ بچے کو میں تھوڑا تھوڑی در سلا دوں تاکہ میں اپنے کام ہم نمٹا ہوں چیزیں بھی سے پیس کروں پھر حرم جاؤں بچے کو جگہ کے رکھیں تاکہ آپ جب حرم آئے تو وہ آکے سو جائے اور آپ اپنی عبادت آرام سے کرسکیں جو بھی آپ نے پڑھنا ہے جو بھی آپ نے پڑھنا ہے اچھا یہاں پر بچوں کے ساتھ ایک ٹپ آپ کے لئے بھی ہے کہ آپ نے اپنے لئے بھی ایکسٹرا پجاما اور ایک ایکسٹرا ابایا ٹائپ جو بھی آپ کا بیگ ہو اگر ابایا نہیں رکھ سکتے ابایا تو کیا ہے کہ ہم اس کو اچھے اوپر پولد کرسکتے باقی کا خطرہ ہو سکتا ہے تو فورٹ سیف سائٹ آپ اپنا ایک پجاما ساتھ رکھیں کہ جب آپ بچے کو آرام سے کلیم وغیرہ کریں تو آپ پجاما چینج کریں اور اس طرح آپ بھی سکون سے عبادت کر سکیں ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لئے پاور بینک ضرور رکھنا ہے اب جیسے آپ کے ہزبینڈ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی فیملی ممبر آپ کے ساتھ ہیں آپ بچوں کے ساتھ کہیں اور بیٹھیں ہیں تو موبائل سائزی بات ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہوتیل اگر آپ کا تھوڑا بہت ہی قریب ہے تب ہی آپ کو بہت چلنا پڑے گا دور ہے تو آپ کو چلنا ہی پڑے گا تو بار بار آپ اس چکر سے بچ جائیں گے کہ آپ نے موبائل چارج کرنے کے لے جانا ہے موبائل چارج کر کے لے کے آنا ہے آپ پاس پاور پینک ہوگا تو آپ اپنے فیملی ممبر سے کنیکٹڈ رہ سکیں گے اس کے بعد جی بیبی بیلٹ آپ کے لئے اگر آپ کا بچہ ایسا ہے جو صرف کرولنگ کرتا ہے یا جس ایسا ہے جو ابھی گود میں ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے بی بی بیلٹ لینا اس سے کیا ہوگا جیسے ہی میں نے آپ کو بیگ دکھایا یا اگر اگر حضور نے پکڑا ہے تو بی بی بیلٹ آپ نے پہن دیا ویسی ہی حرم میں سہین میں چلتے ہوئے اگر آپ نے بی بی بیلٹ پہنا ہے تو بیگ آپ کے حضور پکڑ لیں گے اس طرح آسانی بھی ہو جائے گی اور بی بی بھی بھی آرام سے آپ کیری کر سکتے ہیں ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ پرائم لے کر آئیں اور وہ اپنے کراچی سے جیسے کہ میں کراچی سے آئی ہوں آپ جب کراچی ائرپورٹ پہ آئیں گے آپ کو ایزا لگیج جہاز تک جانے دیں گے جہاز میں آپ بچے کو کیری کر لیں اور وہ آپ کو جب جہاز سے آپ اتریں گے تو واپس کر دیں گے اس طرح آپ کی پرائم یہاں آپ کے ساتھ ہوگی حرم میں سہین میں اگر آپ سہین میں بیٹھے ہیں تو جو بھی آپ کا سہز و سمان ہے اگر بچہ نہیں بھی اس پر بیٹھ رہا تو سارا سمان آپ نے اس پر لاد دینا ہے آپ کو پکڑنے کی ٹنشن نہیں ہوگی آپ نے جس کو چلانا ہے اگر بی 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 بیٹھ ہے تو بی بی کو اس طرح کیری کر لیں اور سمان جو ہے وہ پرائم میں چلانے نہیں تو بچے کو پرائم میں چلا کے اس پر سمان بھی آپ رکھ سکتے ہیں اچھا جی ایک چیز بہت اچھی بی بی بیٹھ میں آگا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک اور بات کر دوں آپ نے وہ بہت اچھی کوالٹی کی کہیں سے مانگوانی ہے کیونکہ ایک دو بار میری کچھ سبسکرائبرز لے کر آئی ہیں وہ ساتھ لیکن وہ اچھی کوالٹی کی نہیں تھی ایک بی بی بیٹھ آتا ہے اگر کوئی بی 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 ایسا ہے کہ کھرالنگ کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹے کدم سے وہ چل رہا ہے تو اگر آپ نماز پڑھیں تو اللہ نہ کرے کہ وہ دور نکل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ اپنے ہاتھ میں پان بھینا ہے ایک بی بی کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ کتنا بھی دور جائے گا وہ اس سے دور نہیں جا سکتا جتنا وہ بینڈ اجازت دیتا ہے تو پھر اس سے پلٹ کے واپس آپ کے پاس ہی آنا ہوگا اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گے لیکن یہاں پہ آپ نے اچھی کالٹی کا خریدہ ہے پیسے تھوڑے ایکسپنسی ہوں گے جو لوکل کالٹی ملتی ہے اس کے حساب سے لیکن پھر اس سے آپ کا کام بہت اچھا بن جائے گا اچھا جی آپ نے ایک چھوٹی سی بلانکٹ رکھ لینی ہے اب آپ کے ساتھ رپیرنٹ کرتا ہے کیس طرح مطلب کتنی ایج سائز کا بچہ ہے آپ نے چھوٹی سی بلانکٹ رکھ لینی ہے کیونکہ اگر آپ حرام کے اندر آجاتے ہیں یا مسجد اور حرام کے اندر ہیں تو بہت تیز ایسی چلتا ہے اور بہت زیادہ بچے کو سردی لگ جائے گی بلانکٹ ساتھ ہوگی تو کیا ہے کہ اگر وہ لیٹ بھی گیا سو بھی گیا تو آپ نے اس کے اوپر بلانکٹ ڈال دینی ہے اور اس طرح آپ بھی آسانی میں رہیں گے اور بچہ بھی جو ہے وہ سردی سے بچ جائے گا اچھا جی آپ خود بھی سوکس پہنیں کیونکہ چائر سی باتیں اگر آپ کا بی بی مدر فیلڈ پہ ہے تو آپ کی ہیلتھی بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ اپنے بی بی کے ساتھ ہیں تو چائر سی باتیں آپ کو بیمار نہیں ہونا اپنے بی بی کا بھی خیال رکھنا ہے تو آپ نے بھی سوکس پہننے ہیں اور جو یہ فرش ہوتا ہے نا مسجد الحرام اور مسجد نبی کا وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اگر آپ سوکس پہننے اور اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے یعنی کہ کافی لوگوں کو زیادہ چلنے سے پرابلم ہوتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسجد الحرام میں بھی اور مسجد نبی میں بھی یہاں پہ ایک لیدر سوکس ملتے ہیں مسجد حرام میں مطلب میں نے مکہ میں زیادہ دیکھیں شاپس بنی ہوتے ہیں لیدر سوکس ہوتے ہیں اس کے نیچے ایک اچھی سو لگا ہوتا ہے آپ وہ بھی پہن سکتے ہیں اور وہ شوز وغیرہ نہیں ہوتے وہ جس لیدر سوکس ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے پیروں میں درد بھی نہیں ہوگا اور آپ بہت سانی جو ہے وہ چل پھر سکیں گے اور سردی بھینے لگے یہاں پر جیت جبنے ٹپس تھی وہ ختم ہوئی اور اگر ہوئی تو میں آپ سے نیکس وڈیو میں ضرور شیئر کروں گی لیکن یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں کافی ساری میری ایسی سبسکرائبرز ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آئے بھی ہیں اور بہت پریشان ہو رہی ہیں تو دیکھیں آپ یہ تو پریشان ہو رہی ہے زائن سے باتیں آپ اس طرح وقت نہیں دے پا رہی ہیں مسجد الحرام میں مسجد نبی میں لیکن اللہ پاک نے آپ کو اولاد دیئے تو وہ بھی ایک ذمہ داری ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو اللہ پاک نے اگر آپ کو یہاں پر بلا لیا ہے آپ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں اچھے سے کر رہی ہیں ان کا خیال کر رہی ہیں ان کے لیے اپنی چیزوں پر کمپرومائز کر رہی ہیں تو یقیناً آپ کے لیے بھی بہت زیادہ ثواب ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 24-7 یہی پر رہ کر بہت کچھ پڑھنا ہے بہت کچھ کرنا ہے تو ہی آپ کو ثواب ملے گا ثواب آپ کے جو رشتے ہیں آپ کی جو چیزیں ہیں آپ کی ہر چیز کو جب آپ لے کر چنیں گے تو اللہ پاک تو بے شک ثواب دینے والا ہے وہ آپ کی نیت پر آپ کو ثواب دے دیتا ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں آپ یہاں پہ آگئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فاملی کے ساتھ آئیں گے یہ بہت بڑی بات ہے تو ہمت نہیں ہارنی ہے جتنا ہو پا رہا ہے اتنا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ جب تو نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے وہ میں ذمہ داری نبھا رہی ہوں تو میں شاید یہاں کی تقاضی اس طرح پورے نہیں کر پا رہی تو تو بہتر جانتا ہے ہم دنیا کو نہیں سمجھانے آئے یہاں پہ ہمیں دنیا سے نہیں یہ فرق پڑنا چاہیے کہ ہماری عبادت کو کون کس طرح سمجھ رہا ہے آپ نے جس اللہ پاک سے ہی کہنا ہے کہ مجھے تو نے یہ ذمہ داری دی ہے میں وہ بکو بھی نبھا رہی ہوں لیکن اس کی وجہ سے اگر میں وہ چیزیں پوری نہیں کر پا رہی ہوں تو بے شک تو بہتر جانتا ہے اللہ اللہ پاک آپ کو آپ کی نیات کا بہترین نواز کا پریشان نہ کرے اور جو بھی وقت ہے جلدی گزر جائے گا انشاللہ آپ کی چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں کچھ ٹائم میں یہ بڑے ہوجائیں گے اور پھر انشاللہ یہ مسجد الرحرام مسجد الرحیٰا مبیح مینے آپ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے عمرہ کریں گے آپ کے ساتھ أیا آپ کو ساتھ قدم بھی عمرہ کریں گے انشاللہ اپنی تواوں میں یاد رکھی گا کوئی ایک ٹپ بھی آپ کے لئے یوسفل ہو تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ اکلی ویٹر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے فی امانت